کی تاریخ چولہ اکتوبر ہے آج کے دن کو ورڈ فوڈ ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ یاد دلانا ہے کہ کھانا انسان کی صرف ضرورت نہیں بلکہ جینے کا عدکار کی طرح ایک بہت اہم بات ہے لیکن آج کل جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ حیران اور پریشان کرنے والی ہیں اتر پردیش کے گازیباد کی سوسائٹی میں کام کرنے والی ایک میڈ نے یعنی میڈ سربنٹ جسے کہتے ہیں اس نے پورے پریوار کو ہوئے آٹے کی روٹیاں کھلا رہی تھی درہ سیل اس کاروباری پریوار کے سدس سے لمبے سوے سے پیٹ اور لیور کی بیماری سے بہت پریشان تھے کھانے میں گھر بڑی اور گھر میں چوری کی آشنکہ کے چلتے انہوں نے کچن میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا تو میڈ کی اس گھنونی اور شرمنا کرتو کیمرے میں قید ہو گئی اور پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ہے گرفتار کر لیا ہے میڈ کا نام رینہ ہے رینہ نے پوچھتا آج میں یہ بقاعدہ قبول کیا ہے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ کئی بار پانی میں یورینیٹ کر کے یعنی پیشاب ملا کر اس سے آٹے کو گھو تھا اور اس کی روٹیاں پورے پریوار کو الائی درہ سوچی ایاروپی میڈ رینہ اس پریوار کے میں آٹھ سال سے کام کر رہی تھی پہلے اور بھی گھروں میں وہ کام کر چکی ہوگی معلوم نہیں پیشاب ملا کر کھانا بنانے کا کام اسی پریوار میں کر رہی تھی جہاں وہ پکڑی گئی یا پھر باقی جگہ پہ وہ کر کے آئی تھی پھر یہ تو جانچ میں سامنے آئے گا لیکن اس بیچ کھانے میں گھنونی قرفات کرنے والوں پر اتر پردیش کی یوگی سرکار نے ٹڑڑا چلانے کا من بنا لیا ہے یوگی سرکار ایک عدیہ دیش نانے جا رہی ہے جس کے تحت کھانے میں پیشاب ملانا اور تھوکنا گیر زمانتی اپراد کی شرینی میں آئے گا اپراد کے لیے کڑی سزا بھی دی جائے گی کھانا کہاں بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے اور کھانا کیسا ہے اس ادیہ دیش میں آ جانے کے بعد سبی کو اپنے کھانے کے وارے میں سمپونڈ جانکاری لینے کا عدیقار ہوگا اگر یہ کانون لاغو ہوا تو ایسا کانون لاغو کرنے والا اتر پردیش کی سرکار پہلی سرکار ہوگی اور پہلے راجے ہوگا اب سوال یہ ہے کہ آخر اس ادیہ دیش کو لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی دراصل پچھلے کچھ مہینوں میں دکانوں پر جوس میں پیشاب ملانے کا کھانے پینے کے چیزوں میں تھوکنے کا پھوکنے کا معاملہ کئی بار سامنے آیا ہے لیکن کوئی تھوس کانون نہیں ہونے کی وجہ سے ایروپیوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہو پاتی سوچئے آپ بھی تھوک اور پیشاب والا اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سوچئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا اس سمیں اور یہ کتنا گنونہ پن ہے کھانے میں تھوکنا اور پیشاب ملانا کسی کی سوچ اتنی وکرت گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کیسے سماج میں اتنی نرزرتہ آ رہی ہے کہ وہ کسی کے کھانے میں تھوکنے اور پیشاب ملانے سے بھی باز نہیں آتا اس سے بھی ہچکچاتا نہیں ہے یہ واقعی سوچنے کا پہلو ہے اور یہ دکھت پہلو ہے کہ سماج میں اب کھانے کی چیزوں پر بھی اتنی گندی ملاوٹ ہو رہی ہے پیشاب اور تھوکنے تک کی ملاوٹ یہ واقعی دکھتا ہی ہے سوچنے کا پہلو ہے